بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرمان علی پروفیشنل پولیش میں نے ایک نئے ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوا ہے جس میں یہ دو بیڈروم چیئر گولڈن کی ہم نے اور دو بیڈروم چیئر کو ہم نے وائٹ کرنا ہے یہ ٹوٹل چار کرسیاں تھی تو جس میں سے دو کو گولڈن کیا اور دو کو ہم نے وائٹ کیا تو ان میں سے ایک کرسی جو ہے تھی وہ انیمل پینٹ ہوئی تھی اس کو بھی ہم نے ڈیکو میں کیا ہے تو سارا طریقہ کر اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ ڈیکو پینٹ کس طرح کیا جاتا ہے پولیش والے فنیچر پر ڈیکو پینٹ کیسے کریں یہ ٹوائے گولڈ کلر ہے اس کا تو یہ کسٹمر نے ہمیں یوٹیوب چینل دیکھ کر ہمیں بھلایا تھا اور بہت ہی زیادہ ان کو کام ہمارا پسند آیا اور لہور میں ہم کام کرتے ہیں کوئی بھی کام کروانا چاہتا ہوں ہم سے رابطہ کر سکتا ہے نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا لہور میں صرف کام کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ساب سے پہلے آپ نے کوئی بھی چیز پرانی ہو ساب سے پہلے آپ نے اس کے اپر اچھی طرح ریکمار لگانا ہے ناٹن کا دو سو چالیس امبر آپ نے ریکمار لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پٹین وغیرہ کرنی ہے یہ دیکھنے آپ کے سامنے اس کے جوڑ وغیرہ اوپر ہم نے پٹین کیے وہ آپ سٹیل پٹین بھی کر سکتے ہیں اور دوسری پٹین بھی کر سکتے ہیں اگر دوسری کرنی ہے تو اس کے اندر آپ نے دانا سلیش لازمی ایڈ کرنی ہے تو سٹیل پٹین کرنی ہو تو پھر آپ نے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایڈ کرنی وہ بنی بنائی ملتی ہے سٹیل پٹین تو وہ آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے اوپر فیلر وغیرہ کرنا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں یہ ہم نے فیلر کیا ہے فیلر کرنے کے بعد پھر ایک بار پٹین چیک کی ہے چیک کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ریکمار لگا رہے ہیں دو سو چالیس نمبر ناٹن کا ریکمار لگا رہے ہیں سیم طریقہ کر آپ نے بھی یہی اپلائے کرنا ہے کوئی کچھ پر فیلر ہم لگاتے ہیں کچھ کو پالش میں گفت بنا کر دیتے ہیں تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کنڈیشن دیکھنی پڑتے ہیں اس آپ سے ہم اس کے اوپر پینٹ کرتے ہیں پولش کرتے ہیں تو ہر کسی پر ایک جیسا مٹیریل استعمال نہیں ہوتا تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ پولش والی کرسی ہے اس کے اوپر ہم پٹین کر رہے ہیں تو اس سے پہلے جو کرسی تھی جو فیلر جس کے اوپر کیا تھا وہ انیامل پینٹ ہوئی تھی تو اس کے نیچے ہم نے ٹیٹینیم کا گف لگایا تھا تو گف لگانے کے بعد اس کے اوپر فیلر لگایا تھا تو یہ پولش پہلے ہوئی تھی تو اس کے اوپر پہلے ہم پٹین کر رہے ہیں اچھی طرح تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر رہے گمار لگانا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ چار کرسی ہیں دو گولڈن ہونی ہیں اور دو وائٹ ہونی ہیں تو یہ آپ نے پٹین کرنی ہے اچھی طرح پٹین کرنے کے بعد رہے گمار لگانا ہے رہے گمار لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر گولڈن لگانا ہے گولڈن آپ نے اچھی طرح ایک صاف ڈبے میں بنا لینا ہے تو اچھی طرح آپ نے ایک سے دو کوڑ پہلے کرنے ہیں گولڈن کے کورڈ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر وقفہ دینا ہے وقفہ دے کر پھر پٹین وغیرہ چیک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھر گولڈن کرنا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم جس طرح ویڈیو میں کام کر رہے ہیں ویسے ہی ہم کام کرتے ہیں اور کسٹمر کو بہت زیادہ پسند آتا ہے یہ اچھی طرح آپ نے گولڈن کے دو سے تین کورڈ کرنے ہیں پٹین چیک کرنے کے بعد آپ نے لازمی دو سے تین کورڈ کرنے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم نے اس کے اوپر کوٹ کر دی ہیں گولڈن کے اور دوب میں اس چیئر کو رکھا ہے تو اچھی طرح اس کی سکائی ہو جائے گی پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح لیکر لگانا ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ہم وائٹ کرسیاں کر رہے ہیں پہلے گولڈن کی اب ہم اس کے اوپر دو جو دو کرسیاں رہتی تھے اس کو ہم وائٹ کر رہے ہیں تو اچھی طرح آپ نے ڈیکو کا شیڈ کارڈ لے لینا ہے اور شیڈ کار میں سے دیکھ کر آپ نے کلر کوئی پسند کر لینا ہے تو یہ چار کرسی ہم نے ایک شاہ شروع کی تھی تو اچھی طرح ریخمار وغیرہ اس کی اچھی طرح کٹائی وغیرہ کر کے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو بھی کلر کرنا ہو وہ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے تو ہم نے پہلے گورڈن کیا تھا اس کے بعد وائٹ کیا ہے تو وائٹ کو بھی اچھی طرح سٹیل پٹین کر رہے ہیں پٹین کر کے اس کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر ایک بار اچھی طرح کوڈ کرنا ہے دو سے تین کوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر اور تاگہ اس کے اوپر اچھی طرح اس کی لیئر آجائے تو اچھی طرح آپ نے یہ وائٹ ڈیکو کے کوڈ کرنے ہیں جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں جب آپ اچھی طرح وائٹ کے کوٹ کر دیں گے ڈیکو کے تو اس کے بعد آپ نے کرسیوں کو تھوڑی ذرہ وقفہ دینا ہے وقفہ دینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جہاں کہیں گولڈن کا چٹاچ دینا ہو وہاں پر آپ نے گولڈن لگا دینا جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں تو کسٹمنٹ کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ اس کے جو پول وغیرہ ٹکائی کا کام ہوا وہاں پر گولڈن لگ جائے یہ ہم نے گولڈن بنایا ہوا تھا تو اگر آپ گولڈن بنانے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ویڈیو الگ سے اپلوڈ ہے لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈن کس طرح بنایا جاتا اور کس میں بنایا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح گولڈن لگانا ہے بنانے کے بعد تو گولڈن لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر لیکر لگا دنا ہے یہ ہماری کرسیں بلکل کمپلیٹ تیار ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے کوئی بھی کام کروانا چاہتا وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو لہور میں کام کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں بہت بہت شکریہ